نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پانچ راجوں کے ویدہان سبہ چناؤ میں بھارچی جنتہ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ تین راجوں میں اس کی اسپشت بہومت کی سرکار بننے جاری ہے دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی پانچوں راجوں میں دھواندھار پرچار میں لگے ہیں پارٹی نے پوری طاقت جھوک رکھی ہے دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی چھتیس گڑھ کی ایک چناؤی سبہ کو سمبودت کرتے ہوئے جس طرح سے کانگریس پر پرہار کر رہے ہیں اس کے بعد چھتیس گڑھ کا ماحول اس قدر بدلا ہے کہ جہاں سروع میں یہ لگ رہا تھا کہ وہاں تو کانگریس ہی سرکار بنائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی چناؤ لڑنا کا فیلڈ میں نہیں دکھائی دی رہی تھی جو ٹکٹو کا بٹوارہ ہے اس میں بھی ایسا لگنے لگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو دھیان ہی نہیں دے رہی ہے لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں جو نرندر موڈی جی نے وہاں دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کی سرکار کا صفایہ ہوگا اور اتنا ہی نہیں جو مکہ منطری ہیں بھوپیس بھگیل وہ اپنی سیٹ بھی نہیں بچا پائیں گے موڈی جی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ایسا مکہ منطری جو آپ کو بتا دے اپنی پارٹن سیٹ پر نبی کے دشک سے لگاتار قبضہ جمائے ہوئے ہیں کیا اس بار بھوپیس بھگیل اپنی پارٹن کی سیٹ کو ہار رہے ہیں جو موڈی جی نے دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ میں کتنا دم ہے میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں موڈی جی کے دعویٰ کے پیچھے کی سچا ہی کیا ہے اصل میں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کانگریس کے کارکرتہ ہیں کانگریس کی جو پارٹی ہے وہ ان کو زیادہ تر دعو کس پر کھیل رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ راجستان اور دوسرا لگ رہا ہے ان کو کہ وہ واپسی کریں گے چھتیس گھڑ میں یہاں پوری طاقت سے چناؤ لڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں ایک چیز بھی کھلاسہ ہوا ہے مہدیو ایپ کو لے کر کے کہ پانچ سو آٹھ کروڑ روپے چناؤ میں خرچ کرنے کے لیے دیئے دیئے گئے وہ تو ایڈی نے کھلاسہ کیا لیکن مہدیو ایپ کا جو پرموٹر کہیے جو اس کا مین مالک ہے اس نے ایک ویڈیو کے مادیم سے کھلاسہ کیا کہ یہ تو میں نے پہنچا دیئے اب آپ سمجھئے کہ کتنا پیسہ چناؤ جیتنے کے لیے کانگریس کی طرف سے خرچ کیا گیا ہے اگر یہ دعویٰ صحیح ہے اس پر نرندر مہدی نے مہر لگاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جس طرح سے چھتیس گھڑ کی سرکار چل رہی ہے وہ جو برستہ چار یہاں کیا گیا ہے مہدیو ایپ کا انہوں نے جکر کیا ہے اب ایڈی اس میں جانچ کرے گی تار مکھے منتری تک جڑتے ہوئے برستہ چار کے دکھائی دے رہے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے مہدیو ایپ کے پرموٹر کی طرف سے کہ یہ تو میرے پاس پکتہ ثبوت ہیں کہ کب کب میں نے کتنے پیسے مکھے منتری کو پہنچا ہے اب اس میں ایڈی جانچ کرے گی وہ بعد کا مدہ ہے لیکن اب چناؤ تو سترہ نومبر کو ہے اور سترہ نومبر کو دوسرے چرن کے چناؤ میں آپ کو بتا دیں کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ واقعی میں ایک تو برستہ چار کا مین مدہ ہے دوسرا جو پاتن سیٹ کی میں بات کروں پہلے اس کی بات کر دیتا ہوں کہ جو موڈی جی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھوپیش بگیل جو مکھے منتری ہیں وہ بھی اپنی سیٹ ہار رہے ہیں انہوں نے ایک پترکار کا جکر کیا ہے کہ ایک وشلے شک نے ان کو بتایا تو آپ کو بتا دوں میں بھی پہلے اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ 36 گڑھ میں سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بن رہی ہے رہی سیٹ بھوپیش بگیل کی پاتن سیٹ کی بات اگر کریں تو واقعی میں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی اس سیٹ کو جیتنے جا رہی ہے بھوپیش بگیل اس سیٹ پر کتنی طاقت لگا لے اس بار وہ اپنی سیٹ نہیں بچائے پائیں گے موڈی جی کے اس دعوے کی سچائی بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں اس کا کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ وہاں ان کے دور کے رشتہ دار ہے لیکن بھوپیش بگیل کے ہی بھتیجے ہیں ویجے بگیل اور یہ ویجے بگیل جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانتدھ ہے یہ جب 2019 کا لوگ سبہ چناؤ لڑے تھے تو پارٹن کی اگر بات کروں تو پارٹن سے 30 ہزار کی لیڈ انہیں ملی تھی یعنی کانگریس کا جو پرتیاشی تھے جن کو انہوں نے لگ بگ لگ بگ آپ سمجھ لیجئے چار لاکھ ووٹوں سے ہرائے تھا تو پارٹن جو مکہ منتری کی سیٹ ہے بھوپیش بگیل کی یہاں سے 30 ہزار ووٹ ادھک ملے تھے اور اسی کارن سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ تیہ کیا کہ وہ بھوپیش بگیل کے بھتیجے کو ہی اس سیٹ پر اتارے گی کیونکہ وہ جو ویدہان سبہ ہے پارٹن کی اس پہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اور آپ کو بتا دوں یہ پہلی بار نہیں 2019 سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بات پر نظر تھی کہ کیسے بھوپیش بگیل کو انہی کے گھڑ میں گیر جائے اور اسی لیے جو ان کے بھتیجے لگتے ہیں دور کے یہ ویجے بگیل ان کو اسپیسلی کہا گیا کہ آپ پارٹن سیٹ پر جہادہ دھیان دیں اور کینڈر کی یوجنہ لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنا سمپر کیے لگاتار انہوں نے بنایا اور اس کا ایفیکٹ یہ رہا کہ وہ جو 19 کا چناؤ تھا حالانکہ وہ موڈی کے فیس پر لڑا گیا لیکن ویجے بگیل کی اپنی ایک پکڑ ہے پھر بھی کاٹے کی ٹکر مانی جاری تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی بھوپیش بگیل کیونکہ سی ایم ہے نبی کے دشک سے اس ٹھیٹ پر قبضہ ہے ان کو نہیں ہرائے جا سکتا بھائی ایک مکھے منتری کا چہرہ ہے لوگوں کو لگ رہا تھا سروع میں کہ پھر سے سرکار بھی کانگریس کی بنے گی تو ایک مکھے منتری بننے جا رہا ہے ہمارے چھیتر کا اور جو مکھے منتری کا کینڈیڈیٹ ہے اور بھوپیش بھگیل سوچئے وہ کیا نہیں بہا دیں گے وہاں جو یوجنا چاہیے جو پیسہ چاہیے جتنا کچھ کرنا ہے بہائیے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو بتائیں بھار سے جنتہ پارٹی کے لیے ٹوشٹ کب آیا یہ تب آیا جب یہاں پورو سی ایم جو عجیت جوگی ہیں ان کے بیٹے ہیں امید جوگی جس دن ان کی گوشنا ہوئی کہ وہ بھی اس ٹیٹ پر آ رہے ہیں ان کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے اور وہاں کاشٹ معاملہ بھی ہے کاشٹ والا بھی جو جوگی ووٹ ہے وہ اور دوسرا موڈی جی نے بھی اس بات کو دیکھتے ہوئے وہاں او بی سی کا مدہ جوڑا ہے اور او بی سی میں آپ کو بتائیں انہوں نے سیدھی چرچہ کیے جو کی حقیقت بھی ہے کہ دیش کی آجادی کے بعد سے 65 سال کانگریس ستہ میں رہی تو او بی سی کے لیے کیا کیا جو الگ سے آرکشن کی ویستہ اتی پچھڑے کے لیے کرنی تھی وہ تو کی نہیں تو وہاں ساؤس اماج ہے اور ساؤس اماج کی بہت ووٹ ہے اس کو ٹارگیٹ موڈی جی نے کیا اور وہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آپ یہ بھی اتحاس دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی ترکونیہ مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو لاب ملتا ہے یہ جو پارٹن سیٹ ہے اس سے آپ کو بتا دوں عام آدمی پارٹی نے بھی اپنے پرتیاشی ہوتا رہا ہے عام آدمی پارٹی کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اتنا ٹکر کڑی جو رہے گی وہ کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے گی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنتہ کانگریس 36 گھڑ جو ہے عجیت جوگی ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ان کی جو جاتی کی ووٹ ہے وہ تو وہ الگ سے کاٹی لیں گے اب اس کا ایفیکٹ کس پر جائے گا یہ ایک دیکھنے کی بات ہے لیکن پہلے ہی دن سے یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا ایک کور ووٹر ہے یہ تو آپ سب مانتے ہیں وہ جو بی جے پی کا اپنا کور ووٹر ہے وہ بی جے پی کا کور ووٹر بی جے پی کو جائے گا اب یہاں جو بھوپیش بھگیل کی استثی ہے اس بار پہلی بار ہے کیونکہ میڈیا مینیج ہو جاتا ہے لیکن شوشل میڈیا کو آپ مینیج نہیں کر سکتے ہر ایک آدمی کی جیم میں فون ہے ویڈیو شوٹ کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے یہی شوشل میڈیا کے مادیم سے وہاں چل رہا ہے مینیج کرنے کی کوشش وہاں کی سرکار کے دوارہ ہوئی ہے لیکن اس میں وہ سفل نہیں ہوئے اور لوکل مددوں کو وہاں اجاگر کیا جا رہا ہے ابھی بھی کئی وہاں ایسی سڑکے ہیں جو کچھی ہیں ایک مکھے منتری ہوتے ہوئے مکھے منتری کی سیٹ ہے اور اس میں جیسا میں نے بتایا کہ آپ سوچ لیجئے کہ قریب قریب تیس سال سے بھوپیش بھگیل وہاں سے وہ بدائک ہیں اور اس کے بعد بھی یعنی استیتھی ہے کہ کوئی سڑک ایسی ہے جو گڑے والی ہے کچھی ہے وکاس نہیں ہے لوگوں کو روجگار نہیں ہے لوگوں کے لیے اس طرح کی پہنچ پکڑ نہیں ہے استیتھی سمجھئے آج وہ کمیاں اجاگر ہو رہی ہیں اور اس کے قارن جنتہ اس بار بدلاؤ کے موڑ میں ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایک سانسد ہوتے ہوئے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ویجا بھگیل نے ان کا کام کیا ہے سمپرک کیا ہے کیندر کی جو یوجنا ہے وہ دلائی ہے حالانکہ بھوپیش بھگیل نے کافی روڑے بھی اس معاملے میں اٹکائے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایفیکٹ ہے اور اس کے قارن سے یہاں ترکوڑیاں مقابلہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بتا دوں کہ کونگریس کی ووٹ کون کاٹ رہا ہے عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کا پرتیسی کونگریس کی ووٹ کاٹے گا جاتی قد مدے کی اگر بات کریں تو موڈی جنہیں خاص طور پر جتنی بھی سبھائے کی ہے چھتیس گڑھ میں ابھی مہا سمون میں موڈی جنہیں جو سبھائے کی اس میں سیدھا بولا کہ بھائی میری جات کو پوچھا جا رہا ہے ایک طرح سے سندیس دینے کی کوشش کی کہ بھائی میں بھی او بی سی ورگ سے ہوں اور یہ تو راہل گاندی او بی سی ورگ کو سب کو چور بول رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کیا کارن ہے موڈی سبھی چور ہوتے ہیں تو اس مدے کو جو چھیڑا ہے وہ مدہ یہ دکھا رہا ہے کہ چھتیس گڑھ میں اب ہر راج کی استیتی تو یہی ہے جاتیگت چناؤ ہوتا ہے لیکن چھتیس گڑھ میں خاص طور پر او بی سی کی چرچہ کر کے موڈی جی نے اس مدے کو گرما دیا ہے کونگریس کے ایک طرح سے میں کہوں تو شڑی انتر کا کھلاسہ کیا ہے شڑی انتر یہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لے لو پھری پھری کی یوجنا کر کے اور اس کے بعد ستہ میں آ جاؤ پھر بھول جاؤ تو یہی ہوا ہے اس کے قارن سے پچھڑا اتی پچھڑا آدھی باسی جو چھیتر ہے جو لوگ ہیں ان کی پرواہ کبھی کونگریس نے نہیں کی اب بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے کام کر رہی ہے جیسے اجولہ گیس کی یوجنا ہے وہ پچھڑا اتی پچھڑا اور بنواسی جو لوگ ہیں وہاں تک وہ یوجنا ہے پہنچی ہیں اسی طرح سے جو نچلے دب تبکے کے لوگ ہیں او بی سی ورگ ہے ان تک بھی چنتہ کی گئی ہے اور کندر سرکار کی یوجنا و کلاب بینہ بھیدباؤ کے جو ملا ہے اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے دوسرا جو فری راشن پچھلے تین سال سے مل رہا ہے جس کو بڑھا کر کے اب موڈی جی نے اگلے پانچ سال کے لیے کر دیا ہے تو اب آپ سمجھئے اس کا بھی بہت بڑا آثر ہے اور جیسا میں نے کہا عجید جوگی کے بیٹے جو ہے امیج جوگی یہ ان کے میدان میں اترنے سے یہ ترکونیا مقابلہ ہوا ہے اور اسی لیے موڈی جی کا دعوی سا چوتا دکھائی دے رہا ہے کہ بھوپیس بھگیل خود اپنی پارٹن سیٹ ہار رہے ہیں اور چھتیس گھڑ میں جہاں سروع میں یہ دکھ رہا تھا کہ بی جے پی تو ہے ہی نہیں کہیں بھی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ساٹھ پرتیسٹ ووٹ ملہب پرسنٹ ساٹھ پرتیسٹ چانس بی جے پی کے بنتے ہیں چالیس پرسنٹ وہاں آج کانگریس کے چانس دکھائی دے رہے ہیں مدہ جاتیگت برشتہ چار بڑا مدہ ہے کیونکہ برشتہ چار میں گودن کا جو اور گائے کا گوبر کا گوٹالا جو ہوا تھا اس میں کسان سیدھے سیدھے افیکٹڈ ہوئے تھے تو وہ ایک مدہ وہاں پر ہے وکاس برشتہ چار بڑا مدہ ہے اور ابھی ابھی جو یہ کھل کر کے آیا ہے مہادیو ایب پوالا اس سے بھی وہاں کی جنتہ بہت پربابیت ہوئی کہ دیکھیں سٹھا کھلایا جا رہا ہے اور وہ سرکار کی سہ پر کھلایا جا رہا تھا اس کا بھی اثر بہت زیادہ پڑھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو بھی مدہ بنایا ہے تو کل ملا کر کے جن تین راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی پانچ میں سے تین میں سرکار بنا رہی ہے اس میں ایک چتیس گھڑ بھی ہے جہاں پور بہومت کی سرکار بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب یہ جو آپس کی ان کی پوٹ ہے ٹی ایس سنگھ دیو اور بھپیز بھگیل یہ بھی گروپ جو ہے اب اب سوچنے کو مجبور ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب سرکار جاتی دکھ رہی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ وہاں یہ استثی ہو گئی ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف لوگوں کا رجحان مڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماحول بنتا ہے اور لگتا ہے کس کی سرکار بن رہی ہے تو لوگوں کا جھکا ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بینہ سی ایم فیس کے چناؤ لڑ رہی ہے لیکن وہاں نچھت جانئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنانے کی استثیر میں جب آئے گی چناؤ جیتنے کے بعد کوئی ایک چوکانے والا نیا چہرہ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے یہ بھی قوایت اندر سے لگائی جا رہی ہے اور اسی لئے پوری پارٹی کے کارکرتہ پوری طرح سے طاقت میں طاقت جھوکے ہوئے ہیں وہاں دوسری طرف جو راشتی ایس پہم سی وقت سنگ ہے وہ گہر راج انیٹک سنگٹھن ہے ساماجک سنگٹھن ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو وہ اس کے بننے سے راج کے اندر کس طرح سے وقاص کے کام ہوتے ہیں دوسری طرف جو دیش ویروہ دی طاقتیں ہیں ان پر کاروائی سکت ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ایک ہندوت وادی مددے کو لے کر کے کیول اور کیول اس دیش کی یعنی راج انیٹک پارٹی کام کر رہی ہے وہ ہندوت کے مددے پر کام کرنے والی ایک ہی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو سنگ کے دوارہ جو یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے ووٹ کی قیمت کے بارے میں اس کا بھی ایفیکٹ چتیز گڑھ میں جمینی استر پر بڑا پرباہ اوپڑ رہا ہے سنگ کے کمان سمحلنے سے کہیں نہ کہیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار اور شٹرونگ ہوا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماتروں